جنابِ علی بنی اسرائیل میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا جو بہت ہی نیک دل اور عبادت گزارتا اس کی بیوی اپنی بستی کی سبھی عورتوں میں سے حسین تھی پوری بستی میں اس عورت سے زیادہ کوئی حسین و جمیل عورت نہیں تھی اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے اور پھر جب لکڑ ہارے کی بیوی کے حسین کے چرچے عام ہوئے تو بات نکلتی ہوئی وقت کے بادشاہ تک جا پہنچی جب لکڑ ہارے کی بیوی کے حسین کی خبر بادشاہ کو ملی تو دوستو بادشاہ کے دل میں شیطانی خیال آیا کہ کیوں نہ لکڑ ہارے کی بیوی سے ہم بستری کی جائے اور اس کے حسنیں بے مثال سے لطف اندوز ہوا جائے چنانچہ اس شہوت پرست بادشاہ نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں لکڑ ہارے کی بیوی کو ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا اور پھر بادشاہ نے ایک بڑیا کو بلایا اور اس کو لکڑ ہارے کی بیوی کے پاس بیجا تاکہ وہ اسے برگلائے اور سونے چاندی کا لالچ دے کر اس بات پر امادہ کرے کہ وہ لکڑ ہارے کو چھوڑ کر بادشاہ کے ساتھ شادی کر لے اور شاہی محل میں ملکہ بن کر عیش کی زندگی گزارے یہ بڑیا پہلے بھی بادشاہ کو کمواری لڑکیاں لا کر دیتی تھی تاکہ عیاش بادشاہ اپنا بستر گرم کر سکے اور بادشاہ ہر نئی لڑکی لانے پر اسے بہت زیادہ انام دیتا تھا مگر اس دفعہ بادشاہ نے بڑیا کو کچھ زیادہ انام دینے کا لالچ دیا تھا چنانچہ دوستو یہ مکار بڑیا لکڑ ہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تو کتنی بیواکوف عورت ہے اتنے حسن و جمال ہونے کے باوجود ایک ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہائیت ہی غریب ہے جو تجھے زندگی کی اسائشوں آرام نہیں دے سکتا ہے اگر تُو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے اور تیرا یہ بے مثال حسن ملکہ بننے کے ہی لائق ہے بادشاہ نے پیغام بیجا ہے کہ اگر تُو لکڑ ہارے کو چھوڑ دے گی تو بادشاہ تجھے اس جوپڑی سے نکال کر اپنے محل کی رونک بنا لے گا ہیرے جوہرات سے تجھے عراستہ کر دے گا اور پھر ریشم کے اندہ کپڑوں کا لباس تیرے لیے ہی ہوگا اور کنیزیں ہر وقت تیری خدمت کے لیے ہاتھ باندے کھڑی رہیں گی زندگی کی تمام تر وہ سہولتیں ہوں گی جن کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا بس تم اس لکڑ ہارے کو چھوڑ کر بادشاہ کے پاس چلی آؤ بڑیا بولی اور پھر جب لکڑ ہارے کی بیوی نے یہ سب باتیں سنی تو وہ لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی چان و شوقت گھومنے لگی چنانچہ دوستو اس نے لکڑ ہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور پھر ہر وقت اس سے نراض رہنے لگی جب نیک لکڑ ہارے نے محسوس کیا کہ میری بیوی مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا اے اللہ کی نیک بندی تو نے یہ رویہ کیوں اختیار کر رکھا ہے جناب علی لکڑ ہارے کی یہ سب باتیں سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا اور ہر وقت دلائی جگڑا کرنے کا موقع تلاش کرتی رہتی لکڑ ہارے کو نہ کھانا ٹائم پہ دیتی نہ ہی گھر کے دیگر کام ٹائم پہ کرتی اور پھر دوستو آخر کار لکڑ ہارے نے مجبوراں حالات کو دیکھتے ہوئے اس حسین و جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی اور وہ اپنی خوشی خوشی بادشاہ کے پاس چلی گئی اور بادشاہ کا درباری جب اسے محل میں لے کر گیا تو بادشاہ اس کا حسن بے مثال دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر بادشاہ سے مزید سبر کرنا مشکل تھا اسی شام اس سے شادی کر لی بڑی دوم دام سے جشن منایا گیا اور پھر دوستو بادشاہ جب اپنی نئی دلہن کے پاس گیا تو بادشاہ نے جیسے ہی دلہن کا پردہ ہٹایا تو بادشاہ بھی اندہ ہو گیا اور وہ لالچی عورت بھی اندھی ہو گئی دوستو نہ تو وہ عورت ہی بادشاہ کو جی بھر کے دیکھ سکی اور نہ بادشاہ ہی اس بے وفا عورت کے حسن و جمال سے اپنی شہوتناک آنکھوں کو سیر کر سکا پھر جب بادشاہ نے اپنی نئی دلہن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کا نرم و نازک جسم چھو سکے لیکن اس کا ہاتھ بھی پتھر کا ہو گیا پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا مگر اس کا ہاتھ بھی خوشک ہو گیا جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو وہ دونوں ہی گونگے بہرے ہو گئے اور اب دوستو وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرہ بنا ہے ہمارے ساتھ اور پھر جب اگلی صبح کنیزیں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ملکہ اور بادشاہ دونوں ہی گونگے اور اندے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل کام نہیں کر رہے اور پھر دوستو جب یہ خبر اس وقت کے نبی کو پہنچی تو نبی نے اللہ سے دعا کی کہ ان دونوں کو پھر سے صحت کاملہ عطا فرمائے تو بارگاہِ الہی سے آواز آئی میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک لکڑ ہارے ان کو معاف نہیں کرے گا انہوں نے میرے نیک بندے کے ساتھ بہت زیادہ نائمصافی کی ہے جو حرکت انہوں نے لکڑ ہارے کے ساتھ کی ہے یہ اس کی سزا ہے وہ میرا بہت ہی نیک بندہ ہے اور پھر دوستو لکڑ ہارے کو بلایا گیا اور اس سے درخواست کی گئی کہ ان دونوں کو معاف کر دو جو کہ گناہ ان کا بہت بڑا ہے لیکن اللہ معاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے تب جا کر لکڑ ہارے نے ان دونوں کو معاف کیا اور یہ دونوں پھر سے اپنی اصلی حالت میں آ گئے جناب علی ایک اور واقعہ یوں نکل کیا جاتا ہے کہ بخارہ شہر میں ایک سنار کی مشہور دکان تھی اس کی بیوی خوبصورت تھی ایک سکا یعنی پانی لانے والا اس کے گھر 30 سال تک پانی برتا رہا ایک دن اس سکا میں پانی ڈالنے کے بعد سنار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا وہ بڑی پریشان ہوئی اتنی مدت کے بعد اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی اسی دوران سنار بھی گھر آ گیا اس نے بیوی کو اداس دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے تم اداس کیوں ہو اور پھر سنار کے پوچھنے پر ساری صورتحال سے اگہہ کیا سنار کی بیوی نے کہ میرے ساتھ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے واقعہ سن کر سنار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بیوی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے تو دوستو سنار بولا آج ایک عورت زیور خریدنے آئی تھی ہماری دکان پر جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے بہت زیادہ پسند آیا میں نے اس حسینہ کے ہاتھ کو پکڑ کر شہوت کے ساتھ دبایا اور یہ میرے اوپر کرز ہو گیا تھا زنا کرنے کا لہٰذا سکا نے تمہارے ہاتھ کو دوا کر یہ کرد چکا دیا ہے میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا البتہ مجھے ضرور بتانا کہ سکا تمہارے ساتھ کل کیا سلوک کرتا ہے اور پھر دوستو جب دوسرے دن سکا پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے سنار کی بیوی سے کہا کہ میں کل والی بات پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں کل مجھ سے شیطان نے ورگلا کر برا کام کروا دیا تھا میں نے سچی توبہ کر لی ہے آپ بھی مجھے مات کر دیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسی عرکت نہیں کروں گا دوستو عجیب بات ہے کہ سنار نے عورت کو ہاتھ لگایا تو اس کی بیوی کو سکا نے ہاتھ لگایا سنار نے توبہ کر لی تو سکا نے بھی سنار کی بیوی سے معافی مانگ لی جناب علی کہا جاتا ہے کہ زنا ایک کرز ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ زنا ایک کرز ہے اور زانی کے عمل کا کرز اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے لہٰذا دوستو ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے زنا سے بچا جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی